ڈریم ہاؤسنگ سکیم سکینڈل تہلکہ خیز انکشافات کا سلسلہ جاری رکن اسمبلی نظیر چوہان کی ایمہ پر سرکاری ارازی پر قبضے کی کوشش ایسی رائیونڈ کا ایس پی صدر کو فوجتاری مقدمہ درج کرنے کا مراسلہ ڈریم ہاؤسنگ سکیم کی بنیاد جون دوہزار اٹھارہ میں رکھی گئی سرکاری ارازی پر قبضے کی کوشش سترہ جون کو کی گئی مراسلے کا مطلب ایف پائی یار درج کرانے کے مراسلے کی کوپی لاہان نیوز پر پہلے لڈی اے قوانین کی دھتیاں بکھے دیں پھر سرکاری زمین پر قبضہ ڈریم ہاؤسنگ سکیم نے قبضہ مافیا کا روپ تھاگ لیا سکیم کے سامنے والی چالیس کنال سرکاری زمین پر قبضے کی کوشش ایسی رائیونڈ کے جانب سے نصف انتباہی بولٹ اتار پھینکا پی ٹی آئی کے روکن اسمبلی نظیر چوہان کی دیدہ دلیلی سرکاری دیوار بھی کرا دی چوہان ڈیولپرز کی جانب سے کار سرکار میں مداقلت کا ارتکاب سرکاری دیوار توڑنے کی فٹیج بھی لاہان نیوز سامنے لے آیا ڈریم ہاؤسنگ سکیم میں لا قانونیت ایک اور فراڈ سامنے آ گیا عبدالجبار نامی شخص کی زمین بھی سکین میں شامل کرنی گئی زمین کے مالک کی ہائی کورٹ میں درخواست ایم پی اے نظیر چوہان پر نوازشات کے حوالے سے عدالتی حکم آ گیا عدالت آلیہ کا فریقین کو سن کر ارازی کا فیصلہ چالیس سے پچاس دنوں میں کرنے کا حکم ہائی کورٹ کا حکم چار اکتوبر کو جاری کیا گیا سکیم کی منظوری کا عمل ابھی الڈی اے میں زیرے غور ہے ڈریم ہاؤسنگ سکین میں بیزاپکیوں کا معاولہ چیف میٹروپولٹن پلانر پہلا شکار شکیل انجوم منحاس موطل ڈی جیل جی کے جانب سے پوری موطلی کے حکمات ڈائریکٹر ایڈمن نے نوٹیفیکیشن جاری کر دیا نوٹیفیکیشن کی کاپی لہور نیوز کو محصول شکیل انجوم منحاس کو ایڈمنیسٹریشن میں ریپورٹ کرنے کی ہدایت امجد جعوید سلیمی کو نیا آئی جی پنجاب لگانے کا فیصلہ موطل زمنی انتخابات کے باعث آئی جی محمد تاہر کوہدے سے نہیں ہٹایا جا سکتا ہر قسم کے تقرر اور تبادنوں پر پابندی ہے الیکشن کمیشن نے تین ستمبر کے بعد ہونے والے تمام تقرر اور تبادنوں کا نوٹیفیکیشن موطل کر دیا الیکشن کمیشن کے احتامات پر کیوں عمل نہیں کیا کیا دو روز میں متعلقہ حکام سے وضاحت طلب نئے پاکستان میں پولیس اصلاحات کا پہنا شکار قیبت پاکونکان سے لائے گئے محمد تاہر ایک ماہ بعد ہی آئی جی پنجاب کے عوضے سے تبدیل امجد جعوید سلیمی نئے آئی جی پنجاب تائیونات محمد تاہر کو اسٹیبلشمنٹ ڈیویشن ریپورٹ کرنے کی ہدایت سانہیہ مورلٹان میں ملافظ افسران کو نہ ہٹانے پر حکومت آئی جی محمد تاہر سے ناراض ہوئی آئی جی پنجاب کی تبدیلی کی بڑی وجہ سامنے آگئی حکومت نے افسران کو عوض سے ہٹانے کا حکم دیا تھا آئی جی پنجاب نے افسران کو ہٹانے کے بجائے دیگر اہتوں پر تائیونات کر دیا سرکاری افسران نے پبلک سیکٹر کمپنی سے کروڑ روپوں پر ہاتھ صاف کیے لاہو نیوز زائد تنخواہ لینے والے افسران کے چشم کشاہ انکشافات سامنے لے آیا اٹھاون افسروں نے کروڑ روپے خلاف قانون حاصل کیے افسروں نے تنخواہ کے چودہ کروڑ نینانوے لاکھ کے بجائے باون کروڑ چوہتہ لاکھ سے زائد اضافی وصول کیے پبلک سیکٹر کمپنیز میں زائد تنخواہ لینے والوں میں پندرہ افسران شامل سافپانی کمپنی کے وسیم اچپل نے دو کروڑ ترہاسی لاکھ آہا چیما اور ملک علی آمر نے ایک کروڑ بائیس لاکھ زائد بصول کیے کیپٹن ریٹائیڈ اسمان نے اکرامن لاکھ خالد شیہ دل نے اکیاسی لاکھ مجاہد شیہ دل نے دو کروڑ اوپے لیے ناصر جاویر اکبر ناصر خان جاویر احمد قریشی، سید تاہی رزا حمدانی، شبنم نج نجم احمد چاہ، ڈاکٹر رانہ عبدالجبار اور دیگر نے بھی بہتی گنگا میں ہاتھ دوئے سانے موریل ٹاؤن سابق آئی جی پنجاب مشتاق سکھیرہ سمید ایک سو پندرہ افراد پر پردے جرم آئے سابق آئی جی کا جرم کی صحت ماننے سے انکار سکھیرہ کے بکلا کی جانب سے حاضری معافی کی درخواست عدالتی حکم پر مشتاق سکھیرہ نے پردے جن پڑھ کر دستخط کر دیئے ڈالر کی اونچی اڑا، ڈالر کے قیمت ملکی تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ڈالر ایک سو چوبیس روپے سے ایک سو اٹیس روپے سے بھی عبور کر گیا انٹر بینک مارکٹ میں ایک سو چھاٹیس روپے پر بند ہوا ایک روز میں ڈالر کا بارہ روپے مہگائی کا جھٹکا ڈالر مہنگا ہونے سے مہنگائی کا جن بے کابو، آٹا، دالوں اور سبزیو کے بعد برائلر بھی مہنگا، مرگی کے گوشت میں دو روز میں انیس روپے کا اضافہ بازار میں مرگی کا گوشت دو سو تینہ روپے کلو ہو گیا بناو سنگھار کا سامان کی قیمت میں بھی اضافہ خواتین پر اشار جولر نے سونے کے تاجنوں کو بھی ہلا دیا سرافہ مارکٹ نے چند گھنٹوں میں سونہ دو ہزار روپے فیتولہ مہنگا سونے کے قیمت ایک سٹھ ہزار روپے سے تجاہفز کر گئی زائد اساسوں کے کیس میں شہباز شریف کے صاحبزادے سلمان شہباز آج نیب میں پیش ہوں گے سلمان شہباز کی ابتدائی دستاویزات تیار وکلہ ٹیم کا سلمان شہباز کو پہلے نیب کے سوالنامے کا انتظار کرنے کا مشورہ ذرائع کے مطابق نیب کے سوالنامے کے مطابق باقاعدہ جواب تیار کیا جائے گا سلمان شہباز بغیر پروٹوکول کے ذاتی سیکیورٹی گارڈ کی ایک گاڑی کے ہمراہ نیب آفیس زائیں گے جبکہ ایف بی آر نے شہباز شریف کے تمام اساسوں کی تفصیلات نیب کے حوالے کر دی انیس سو ستانوے سے دو ہسار اٹھارہ تک تمام اکاؤنٹس کا ریکارڈ نیب کے سپورد شہباز شریف کی ظاہر کردہ جائیدات اکاؤنٹس اور زیر استعمال گاڑیوں کا ریکارڈ بھی پیش مسلم لیگ نون نے شہباز شریف کی گرفتاری پر پنجاب اسمبلی کے باہر احتجاج کا اعلان کر دیا اوپوزیشن کا پنجاب اسمبلی کا احتجاجی اجلاس کل تین بچے تلہ اسمبلی کی سیڑھیوں پر ہونے والے اجلاس کی صدارت رانہ محمد اتباک کریں گے سرگودہ یونیورسٹی کے لاہور اور منڈی بہاہ دین میں غیر قانونی کیمپسز کا کیس احتساب عدالت نے کیس میں ملوث وائس چانسلر سمیت چھ ملزموں کا دس روزہ جسمانی ریماند دے دیا ملزموں کو اندیس اکتوبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا نئی حکومت نے سافق دور کے روایت اپنا لی سکولوں کے طرح کیاتی بجٹ میں پچیس ارپ کا کٹ لگا دیا گیا سرکاری سکولوں کی سیکڑوں سکیموں کو شامل کرنے سے انکار دانی سکولوں کے بجٹ سے ایک ارپ پیف کے بجٹ سے دو ارپ کا کٹ لگایا گیا پبلک سکول سپورٹ پروگرام سے بھی ایک ارپ کا کٹ لگایا گیا وزیراعلا سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت آلہ سطح کا اجلاد رفاقی وزیر بجلی عمر ایوب خان کی بھی شرکت بجلی چوری روکنے کے لیے وزیراعلا ٹاسک پورس تشکیل دینے کا فیصلہ پہلے محلے میں انڈسٹریل، کمرشل اور گھریلو سارپین کے خلاف ایکشن لیا جائے گا وزیراعلا کہتے ہیں بڑے مگرمچوں پر پہلے ہاتھ ڈالا جائے گا سیاسی وابستگی یا دباؤ کو خاطر میں نہیں لایا جائے گا ساد رفیق نے ملک کے قوانین توڑے حلقے کے لوگ جان چکے کہ ساد رفیق نے کوئی کام نہیں کیا ساد رفیق بھی شہباز شریف کے ساتھ ملاوث ہیں این اے ایک سو اکٹس میں پی ٹی آئی امید بار ہمائیو افتر خان کا ڈیفنس میں کانر میٹنگ سے خیداب کہاں مسلم لیگ پنجاب کے ساتھ پورے ملک سے ہاتھ چکی ہے چودہ اکتوبر کو جیت بلے کی ہی ہوگی لنڈا بازار میں این ایک سو چوبے سے لیگی امید بار شاہد خاکہ نباسی کے عزاز میں جلسا سابق وزیراعظم کہتے ہیں پورے ملک کا منفرد ترین حلقہ نواز شریف کا گھر ہے چودہ اکتوبر کو اتنی بڑی فتح دینی ہے کہ پتہ لگے ہم نواز شریف کے ساتھ ہیں این اے ایک سو چوبیس میں پی ٹی آئی امید بار غلام مہیو دین دیوان کی آمی روک پر مقامی مدرسے میں آمد درجنو علماء کرام نے غلام مہیو دین کی حماعت کا اعلان کر دیا غلام مہیو دین نے نیو شاد باکس کین نمبر دو میں بھی ڈو ٹو ڈو مہین چلائی موڈل ٹاؤن کچہری کے سامنے خاجہ سراؤن کا پولیس کے خلاف احتجاج پولیس پر بھتہ لینے اور تشدد کرنے کا الزام خاجہ سراؤن احتجاجن روڈ بلوک کر دی نارے بازی مظاہری کے باعث کچہری کے سامنے ٹرافک کا شدید دباؤ گاڑیوں کی لمبی کتاریں لگ گئیں آئی ایم ایف کے پاس جانے کا فیصلہ مجبوری میں کیا لیکن عام آدمی کا خیال ہے نون لیگ حکومت کے خلاف احتجاج کرے گی یا اتاروں کے خلاف جہباز شریف کے خلاف کیسز ان کے اپنے ہی منصوبوں سے متعلق ہیں سبائی وزیر سانت اور تجارت میاں اسلام اکبان کی گفتہ ہو پیسے دو حفاظتی ٹیکہ لگواو مہت میں صحت کے ملازمین بچوں کو حفاظتی ٹیکے لگانے کے لیے سرے آنگ پیسے لینے لگے بانگ روڈ پر ویکسینیٹر نے حفاظتی ٹیکہ لگانے کے بعد پیسے وصول کیے کیمرے کی آنکھ نے بھانڈا گھوڑ دیا ایف بی آر کا اساس زاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کے خلاف گھیرہ تنگ اساس زاہر نہ کرنے والے افسران اور ملازمین کو سالانہ پرفارمنس الاؤنس نہ پیرے کا فیصلہ موڈل کسٹم کلیکٹر نے مراسلہ جاری کر دیا سینئر وزیر عبدالعلیم خان کی زیرستدارت صوبائی بزرہ کا مشاورتی اجلاس عبدالعلیم خان کا کہنا ہے کہ پنجاب میں مربوط بنیادوں پر نیا بلدیاتی نظام متعارف کروائیں گے میر لاہور کرنل ریٹائیڈ مباشر جاوے سے لانکر ڈیویلپمنٹ کمپنی کے وفت کی ملاکار چیئرمین لانکر ڈیویلپمنٹ کمپنی نے میر لاہور کو چائنا میں ہونے والی تین روزہ پاکستان چائنا بزنس فورم کانفرنس میں شرکت کی دعویت کی میٹرک اور انٹرمیڈیٹ کے پوزیشن ہولڈرز کے لیے بھری خبر رمہ سال پوزیشن ہولڈرز پر انہیں ملک کے دورے پر نہیں جائیں گے انٹرمیڈیٹ اور میٹرک میں پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کا وزٹ کروایا جاتا رہا شہباز شریف حکومت نے پوزیشن ہولڈرز کو یورپ کی جامعات کے معلوماتی وزٹ کا آغاز کیا تھا اسکول میں جگہ ناملنے پر طالبات زمین پر بیٹھ کر پیپر دینی پر مجبور طالبات نے احتجاج بھی کیا لاہور کالیج برائے خواتین گی نورسٹی میں تصویری نمائش کا انعقاد وائس چانسلر لاہور کالیج برائے خواتین ڈاکٹر فرخندہ منظور نے نمائش کا اختصار کیا طالبات کی گہری دلچسپی اور اول پاکستان انجمن تاجران کے مرکزی صدر فارج پرویس کی والدہ کی نماز جنازہ ایم ایم آلم روڈ گلوک ادا کر دی گئی نماز جنازہ میں پرویس ملے خواج امران نزی سوہیل لشاری سمیت اہم سیاسی سماجی اور کارباری شخصیات کی بڑی تعدا پشک